سارا دیکھنا اللہ تے سننا اللہ دوستانا سلام علیکم زندگی گزار ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ مارا قرآن و حدیث کا مطابق زندگی گزاری جائے تاں کہ ہم ان کفاش کلامی تو بدحیائی تو اپنا اپنا تو اپنے اولاد نہ بچا سکا اپنے دنیا میں تو اپنے آخرت بھی بہترکار سکا ہوں آسن پرواز آج گا ایک نمہ ویڈیو کہنا آج گا اس ویڈیو میں بخاری شریف کی حدیث ہوں شامل کر رہے ہیں اور اسے سلسلہ نہ اگر بتاتا ہوں آج حدیث نمبر چودہ انتوں بھی توڑی جڑی ایمان کے بارے ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں ویڈیو دیکھئے ہو لائک کرئے ہو تو آپ نے رائے بھی ضرور دیں ہو تو شروع کریں آج کو ویڈیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایو قسم ہے اس ذات کی جس کا حتمہ میری جانے تھارا بھی جو کوئی بھی ایماندار نہیں ہوئے گا جاتوڑی وہ اپنا باپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بیان کریں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایو حرابی جو کوئی شخص ایماندار نہیں ہوئے گا جاتوڑی اس کا باپ اس کی اولاد کے تمام پندہ دن مجھ اس کا دلما میری محبت نہ ہو جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو روایت کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایو تریکھو اسی ہیں جو جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھا سان پال پہلی یا یہ اللہ تعالیٰ اس کو رسول اس واسطہ سب سے مجھ محبوب بن جائے دو جی یا جی وہ کسے انسان سنگ صرف اللہ کی رضا واسطہ محبت رکھے دو جی یا جی وہ افرما واپس مرننا اسو برو جانے جس طرح جے اکمہ سٹے جاننا برو سمجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایو انسار سنگ محبت رکھنوں ایمان کی نشانی ہے انسار سنگ کینوں رکھنوں نفاق کی نشانی ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جڑا بدرگی لڑائی مشریک تھا لیلہ تا اکبہ گا بارہ نقیبہ یعنی سرپرستہ بھی چون تھا فرما میں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویلہ جہاں آپ کے چفیری صحابہ اکرام کی ایک جماعت بیٹھے ہوئی تھی فرمایو کہ میرے نال بیعت کرو اس کالبر اللہ نال کسے نال شریک نہیں کریں گا چوری نہیں کریں گا زنا نہیں کریں گا اپنی اولاد نہ قتل نہیں کریں گا کہ نہ ہی کسے بر کوئی ناحق بہتان لامیں گا کہ کسی بھی چنگی گالمہ خدا کی نافرمانی نہیں کریں گا جڑو کوئی تھرابیچو اس وعدہ نہ پورو کرے گو تا اس کو صحاب اللہ کے ذمہ ہے کہ جڑو کوئی ان بوری کرنا بچو کسے نہ کرے گو کہ اس نہ دنیا ماں اسلامی قانون کے تیر سزا دیتی گئی تا یہ سزا اس کا گنامہ کو بدلو ہو جائے گی کہ جڑو کوئی ان بچو کسے گالمہ لگ جو کہ جے اللہ نے اس کا گناہ نہ چھپا لیو تا پھر اس کو معاملوں اللہ جوالے کہ دے چاہوے ماف کر چھوڑے پاہ میں سزا دے چھوڑے اب آدھا کہ جے پھر ہم سارا نے ان ساری گلنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو وہ وقت نیڑے ہے جہاں مسلمان وہ سب کے ودیہ مار اس کی بکریوں میں کی جن کے پچھے وہ پاڑھانگی چوٹیاں برساتی لامنا ماں اپنا دین نہ بچانا واسطہ نہ اس جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کا نہ کسے کام کو حکم دیتا تھا وہ اسو ہی کام ہوتو جس نہ کرنگی لوگ کا مطاقت ہوتو اس پر صحابہ اکرام ہم نے عرض کیو جے یار صلی اللہ ہم لوگ کے تھارا جیسا نہیں ہیں آپ کے معصوم ہیں کہ آپ نہ اللہ پاک نے تمام اللہ لنس جانتے ہیں بری فرمائے ہوئے ہیں اس واسطہ ہم نہ اپنا دے کچھ بد عبادت کروں گا حکم فرماؤ یہ سنگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفہ ہویا یہ توڑی جے خف کی آپ کا کیرہ مبارک پر تسل لگی پھر فرمائے ہو جے بے شاک تم سب قلو مجھ اللہ تے دروں ہاں کہ تم سب تے مجھ اس نہ جانوں ہیں پس تم میرا تے پر عبادت نہیں کر سکتا